اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو امان میں رکھیں اہم ترین ان سی او سی کا جو اجلاس ہے وہ کچھ دیر پہلے اختتام بزیر ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ اہم ترین اجلاس آج ہوا ہے اور اس اہم ترین اجلاس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو محکمہ ہیلتھ ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اعلیٰ افسران اس کے علاوہ پنجاب انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے جو اہدداران ہیں اور اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن منسٹرز ہیں پروونسز کے وہ بھی اس اہم اجلاس کا حصہ تھے اسد عمر جو کہ سربراہ ہیں ان سی او سی کے ان کی زیرے صدارت یہ اہم اجلاس آج ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تجویز دی گئی تھی چھٹیوں کے حوالے سے تو اب میں آپ کے ساتھ لیٹسٹ نیوز اس حوالے سے شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آٹھ جنوری تک جو ویکیشنز ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں سندھ میں اور پنجاب کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ وہ بھی کر لیا گیا ہے میں آپ سے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھ رہی ہے سکپ نہیں کرنی تاکہ یہ اہم بات آپ کو پتہ لگ سکے جو نیو سٹورنٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کرنا بھی آپ نے نہیں بلنا آپ کو بتا دوں کہ یہ اہم ترین ان سی او سی کا اجلاس کچھ دیر پہلے اقتدام پذیر ہو گیا ہے جس میں یہ صفہ رشاد کی گئی ہیں کہ موجودہ خطرات کے پیش نظر اومی کرون وائرس تیزی کے ساتھ سپریٹ دورہ ہے پنجاب میں بھی سندھ میں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی اومی کرون کے علاوہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کے بھی کیسز میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے تو سفارش کی گئی محکمہ تعلیم کی جانب سے کہ چھوٹیوں میں اضافہ کیا جائے تو اب جو باخبر ذرائع ہیں محکمہ تعلیم کے محکمہ تعلیم پنجاب کے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ چھوٹیوں میں ایک ہفتہ اضافہ کیا جا سکتا ہے جس کا حتمی فیصلہ کل پہ چھوڑ د کیا گیا ہے کل تک یہ اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے مزید صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ کل حتمی فیصلہ ہونا ہے آپ کی ویکیشنز آپ کی چھوٹیوں کے حوالے سے ایک ہفتہ کا جو آپ کی ویکیشنز ہیں ان کو بڑھائے جانے کا امکان ہے محکمہ تعلیم کے جو ذرائع ہیں باوسوق ذرائع ہیں ان کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو ویکیشنز ہیں ان کو ایک ہفتہ مزید بڑھایا جا سکتا ہے جس کا ح چھوٹ دیا گیا ہے کل جو اہم اجلاس ہوگا اس میں فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب بھی موجود ہوں گے جس میں یہ حتمی فیصلہ کیا جانا ہے آپ کو بتاتا ہے چلوں سندھ میں بھی جو آپ کی ویکیشنز ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے اومی کرون کے ممکنہ خدشات اور تیزی سے پھیلاؤ کے باعث اور پنجاب میں بھی تعلیمی اداروں کو ایک ہفتہ مزید بند رکھا جا سکتا ہے جس کا حتمی فیصلہ کل ہوگا مزید اس بارے میں کوئی بھی اپ لیٹس کے آنے کا سلسلہ جاری ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا اور سب سے بڑی بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیصلہ جیسے ہی ہوگا آپ تک میں بروقت پہنچا دوں گا اگر کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تو وہ بھی آپ تک بروقت پہنچ جائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ